اسلام علیکم زندگی چلتی رہتی ہے اگر اپنے پیاروں کو کھونا کوئی حسان نہیں عرشت شریف صرف ایک جرنلسٹ نہیں تھا وہ ایک بہادر ندر وہ ہے بیوطن ہماری فائٹ کرنے والا ہماری جنگ لڑنے والا جرت مند صحافی جو برسوں سے ڈٹا ہوا تھا میدان میں وہ جو سوال پوچھنے کی جرت رکھتا تھا وہ جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا تھا وہ مسکراتے ہوئے سب کو ایکسپوز کرتا تھا وہ جو پورے ثبوت کے ساتھ پورے پروف کے ساتھ انویسٹیگیٹیو جنرلزم کر رہا تھا برشد برشد جو ہم سب کا ہم سب کا بہت قریبی تھا برشد شریف جس کی ماں نے پہلے بھی شہید کھو دیئے اس کا بچہ آج پھر شہید ہو گیا ایک اور بچہ شہید ہو گیا ارشد آپ نے شعور دیا آپ نے صحافت کو ایک عزت توقیر دی آپ نے ارشد نوجوانوں کو سوال کرنے کا صلیقہ سکھایا بغیر گالی دیئے بغیر تحمت لگائے سبود کے ساتھ اچھے طریقے سے مافیاز کو ایکسپوز کرنا ہستے ہستے مسکراتے ہوئے بہت ساری باتیں کہہ دینا اور ہم سب کے دلوں میں دماغوں میں بہت سارے سوال پیدا کر دینا ارشد جہاں بھی ہو جہاں بھی اللہ اللہ نے آپ کو رکھا ربیشہ ایک شان توقی کے ساتھ رکھا اللہ آپ کو اپنی رحمتوں میں رکھے اپنی جنت جگہ دے اللہ میں گواہی دیتیوں ارشد ایک ندر صحافی تھا وہ بہت بڑی جنگ ندرہ تھا میرے اللہ اس کی قربانی کو قبول کیجئے میرے اللہ ارشد شریف کی قربانی قبول کیجئے جہاں بھی ہو جہاں بھی اللہ اللہ نے آپ کو رکھا ربیشہ ایک شان توقی کے ساتھ رکھا اللہ آپ کو اپنی رحمتوں میں رکھے اپنی جنت جگہ دے ارشد ایک ندر صحافی تھا وہ بہت بڑی جنگ ندرہ تھا میرے اللہ اس کی قربانی کو قبول کیجئے کوئی سوال پوچھتا تھا بڑے سلیقے سے سوال کر رہا تھا میرے ارشد ہم سب کا ارشد شریف جو علامت ہے بیداری کی جو علامت ہے جنت کی جو علامت ہے بہادری کی ارشد وہ اللہ کی نعمتوں میں دیا اللہ اللہ جو کچھ ہوا کیسے ہوا یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے میرے رب آپ نے ساری چیزوں کو اے کرنا ہے انشاءاللہ میرے رب یہ مقدمہ آپ کی عدالت میں آپ کی عدالت میں جہاں سے رحمت اور انصاف ہوتا ہے جہاں سے رحم کی اپیل کی جاتی ہے اور وہاں سے رحم ہوتا ہے میرے مالک رحم فرما رحم فرما پاکستان پہ پاکستان کے فائٹرز پہ رحم فرما میرے اللہ قیرم فرما آمین سو آمین